موسیقی فَإِنَّمَا تُنصَرُنَا وَتُرْدَقُنَا بِذُعَفَائِكُمْ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں ان ضائف لوگوں کو ان کمزور لوگوں کو معاشرے کے ان فقراء کو جو تنگدست ہیں تم ان کو معاملی سمجھتے ہو آقا فرماتے قسم با قدا اللہ تعالی انہی غرباء کی وجہ سے تمہاری مدد فرماتا ہے انہی تنگدست لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالی تم کو رزق دیتا ہے ان کے وجود سے اللہ تعالی تم کو اپنی نعمتوں سے سر فراز فرماتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں سماج میں جو غریب طبقہ ہوتا ہے جو محتاج لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرنا ان کے ساتھ ہمدردی کرنا ان کے ساتھ نرمی کرنا پیاراقہ فرماتے ہیں تمہاری مدد کی جاتی ہے ان غریبوں کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے ان کمزور لوگوں کی وجہ سے اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں پیاراقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی جتنی مخلوق ہے یہ تمام کی تمام اللہ کے زیر پرورش ہے خدا کا کمبہ ہے خدا کا عیال ہے عیال کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کی آل اولاد ہے نعوذ باللہ من ذالک عیال کا یہ مطلب نہیں ہے عیال کا مطلب فقہائے کرام اور علماء شارہین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی زیر پرورش ہے خداون قدوس کے لطف و کرم پر ساری دنیا چل رہی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے پاس تمام مخلوق میں خدا کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو کوئی مخلوق ہے تو پیارے آقا فرماتے وہ شخص ہے جو خدا کے زیر پرورش خدا کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں خدا کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتے ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں ان کی محتاجی کو دور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بہتی پسندیدہ بندے ہوتے ہیں اللہ اکبر لیکن آج افسوس کی بات ہے ہمارے مسلم معاشرے میں اور سماج میں بالخصوص مسلمانوں کا جو طبقہ ہے یہ مسلم طبقہ اپنے معاشرے کے غریب لوگوں کو برداشت نہیں کرتا معاشرے کے فقراء کے ساتھ بہتی زلت اور احانت کے ساتھ پیش آتے ہیں بڑی ہی تکلیفیں دیتے ہیں ان کو جھڑکتے ہیں اور غریبوں سے کتراتے ہیں حدیث شریف میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی محتاجوں کی مسکینوں کی ہمت افضائی فرماتے ہوئے پیارے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی عرض کیا مولا اللہم احینی مسکینن وعمتنی مسکینن وحسرنی فی زمرت المساکین پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے غریب لوگ اے میری امت کے محتاج تندست لوگ جو اپنی زندگی محتاجی میں تندستی میں بڑی ہی مسیبتوں میں مشقتوں میں زندگی گزار رہے گئے یاد رکھ لو تم اُس زمرے میں ہو پیارے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا جب تک میں زندہ رہوں مسکینی کی حالت میں زندہ رہوں اللہم احینی مسکینن اللہ تم مجھے مسکین بنا کا زندہ رکھ اور جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں مسکینی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور مساکین کے زمرے میں میرا شمار فرما دے اللہ اکبر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے کائنات کے تاجدار ہے دونوں جہاں کے مختار ہے وہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں مسکینی کی دعا فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ غربت یہ مسکینی یہ محتاجی یہ تنگ دستی یہ فقر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے بندہ جب اس فقر و پاکے میں